جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے سر مہران شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اکاڈمی یوٹیوب چینل آج آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں اور یونٹ فور حضرت اسمہ کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ایکسرسائز سٹارٹی سکھ اکیوٹی بسکلی کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زبانی سرگرمی کرنی ہے مطلب آپ نے اگر کسی سے ڈسکس کرنا ہے تو وہ اوریل اکٹیوٹی ہوتی ہے اکثر ٹیچرز کلاس جو ہیں وہ کلاس میں اوریل ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہیں تو دیت میانز کہ آپ اوریل اکٹیوٹی کروا رہے ہیں آنسٹی فالویگ کوریشنس اویلی discuss the salient features of the personality of حضرت اسمہ رضی اللہ انہو name some prominent women in today's world share their achievements what contributions can women make to the society in پاکستان ان سب کے آپ لوگوں کو شورٹ کرسنس ابھی بتائے جائیں گے تو stay tuned آپ نے ابھی ویڈیو کے ساتھ اور ہمارے ساتھ رہن ہے اس کے بعد لکھا ہو ہے جی arrange a group discuss to comprehend the following statements اببکر صدیق رضی تعلانہ must have taken all the wealth leaving you and children behind empty handed this grand task was nicely undertaken by the حضرت اسمہ so so stay tuned for these answers let's discuss about stress and intonation if you can see on the screen there is written a word stress اگر stress کے بارے میں بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے الفاظ کو جو ہے بہت احتیاط سے پڑھنا ہے اور آپ نے جو جن ورڈز پر stress دی جائے گی اور جن ورڈز پر stress نہیں دی جائے گی وہ آپ نے دیکھنا ہے ہس باند اے باوٹ اے رائیو ری مارکیبال ایم پورٹینٹ فوٹو گرافی مطلب جتنے ہی انہوں نے انہوں نے capital letters میں آپ کو words لکھ کر دی ہوں ہیں these all are actually what stress words in a dictionary the mark this shows the main stress in a word you know intonation کیا ہوتا ہے جی the rise and fall of voice in speaking is intonation مطلب جس طرح آپ اگر الفاظ کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ پہلے اپنا جو level speaking کا وہ تھوہ سے اوپر رکھتے ہیں اور پھر speaking کا level نیچے آتا ہے یہ ساری کی ساری انہوں intonation ہوتی ہے the words that are in bold show the intonation pattern do you like it مطلب آپ کو جب آپ نے do you like it بولا ہے تو do پہ زیادہ زور ہوگا پھر اس سے کم زور you پر ہوگا اس سے کم زور like پر ہوگا اور اس سے سب سے کم زور جو ہے it پہ ہوگا یہی سیریز بیسیکلی انہوں intonation کہلاتی ہے so as you can see on your screen یہاں پر ایک paragraph given ہے اور وہ اسی paragraph کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں find the stress words in the following paragraph ان سارے paragraph کے اندر آپ نے stress words find کرنے ہیں مطلب the preparation for this journey was made at the house of حضرت اببکر صدیق رضی اللہ انہ اس پوری لائن میں یا پورے پیراگراف میں آپ کا stress اور innotation کیا ہے یہ آپ نے لازمی بتانا ہے so let's talk about page number 39 which is of حضرت اسمہ رضی اللہ انہو if we talk about cataphoric reference ہوتا گیا ہے مطلب actual آپ کو اس چیز کا بلکل آئی ڈیا ہونا چاہیے آپ نے suffixes اور prefixes پڑھیں ہو شاید تو کچھ اس سے یہ ملتا جلتا ہے مطلب suffixes means کہ آپ نے جو بلکل end پر لگانا ہے وہ suffixes ہوتا ہے جیسے i o us اور اسی طرح اگر آپ prefixes دیکھیں تو وہ پہلے ہوتا ہے pre 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 جیسے i n t e r enter تو اسی طرح cataphoric بھی ہوتا ہے اب cataphoric reference ہوتا ہے let's read the definition in an expression that refers to a later expression in the discourse discourse مطلب جو وقت گزر ہے جو line گزر رہی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو بعد والی expression ہوتی ہے وہ cataphoric reference کہلاتی ہے ابھی proper exercise کریں گے examples کریں گے آپ کو مزید اس کو clear کر سکتے ہیں example بات کرتے ہیں اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتب النبیین and his close companion اگر آپ دیکھیں his companion جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک starting تھی جملے کی اور his companion جو ہے وہ ہماری cataphoric reference ہے اب وہ cataphoric reference کیوں ہے کیونکہ یہ بعد میں آنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اگر میں آپ کو اردو میں مزید اس کو detail میں سمجھا سکوں تو اسے کہتے ہیں آپ ایسا حوالہ جو باد والے میں ہو مطلب باد والے اظہار کا حوالہ so as you can see that i have written that باد والے اظہار کا حوالہ cataphoric reference ہوتا ہے باد والا یہ حوالہ دیا گیا ہے باد والی expression ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated from مکہ to مدینہ in the year 1680 تو اسی طرح اگر anaphoric کی بات کی جائے تو یہ آغاز والا حوالہ کہلاتا ہے مطلب anaphoric کہتے ہیں جو شروع میں ہوں جیسے an expression that refers to an earlier expression تو an earlier expression basically یہاں پر آغاز والا حوالہ کہہ رہے ہیں in the discourse مطلب جملے کے اندر is called an anaphoric reference حضرت اسمہ یہ آغاز والا حوالہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو انڈرلائن کر لیا was amongst the early few who accepted islam پھر she was یہ پھر آغاز والا حوالہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے she کو انڈرلائن کر لیا ہے was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ so this thing i was just clearing یوں کہ آپ کو cataphoric reference اور anaphoric reference clear ہو جانی چاہیے so let's discuss about the exercise of cataphoric and anaphoric reference exercise D tell whether the references given in these sentences are anaphoric or cataphoric اگر آپ first جملے کی بات کریں تو ابو جہل the chief of the disbelievers in a fit of fury headed towards the حضرت ببکر صدیق رضی اللہ home he began to knock at the door وائد اندلی اب پہلی والی جو reference دی جا رہی ہے وہ ہے anaphoric وہ کہا ہے جی anaphoric یہ ہے آپ کی ابو جہل anaphoric اس کے بعد جو cataphoric وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہاں i hope you are pretty sure clear what i am just trying to explain to you if you have again some questions you can ask with the reference or with the comments portion description کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں جو بھی آپ کو issues آتے ہیں اسی statement description کے اندر پڑھ کر آپ اس کو as in question پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو پورا لنک شیئر کروں گا آپ کے question کا answer her grandfather ابو بکر کوحافہ was a disbeliever at that time اب دیکھیں یہاں پر جو her grandfather ہے نا یہ آپ کا anaphoric ہے اور اس کے بعد اسی جملے کے اندر جو آپ کا cataphoric ہے وہ ابو جہل ہے کیونکہ یہ بعد والا جو ہے اضار ہے بعد والا حوالہ ہے when asylum was playing cricket he hurt his hand تو جب اسلم کی بات آتی ہے تو یہ آپ کا anaphoric ہے اور جب بات آتی ہے he کی تو that's mean یہ cataphoric ہے اس کے بعد before she finished the work neelam had checked the mistakes once again تو اگر آپ دیکھیں جو ہمارا یہاں پر she ہے وہ anaphoric ہے اور جو neelam ہے وہ آپ کا کیا ہوا جی cataphoric ہو گیا اس کے بعد anise threw the stone he broke in the window اگر آپ بات کریں یہاں پر anise کی تو یہ anaphoric ہے اور اگر آپ بات کریں یہاں پر he کی تو وہ cataphoric ہے اسی طرح when she entered the the room زیبہ was زیبہ was surprised to see so many guests تو یہاں پر جو آپ کہیں گے کہ یہاں پر جو she ہے وہ anaphoric ہے اور اس کے بعد جو زیبہ ہے وہ آپ کا cataphoric ہے باد والا حوال ہے اس کے بعد the city of gardens جو یہاں پر city ہے وہ anaphoric ہے اور جو آپ کا یہاں پر لاہور ہے وہ cataphoric ہے cataphoric مطلب باد والا حوالہ دینا so this is your exercise which is now finished so if we talk about page number 40 which is vocabulary میں آپ کو اس کے بارے میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں کہ vocabulary کیا ہوتی ہے کہ آپ دو یا دو سے زیادہ یا مزید سو پچاس جتنے بھی آپ words یاد کریں گے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ مزید sentence making آ جائے گی اور یہ صرف و صرف vocabulary کی بجاہ سے ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا important for your board exams that means کہ اگر یہاں سے کوئی آپ کو objective آتا ہے so that will be coming from here یہاں پہ لکھا ہوا choose the correct meanings of the underlined words یہ question number 3 ہے آپ کے board کا it was so delicate a situation delicate کا مطلب ہوتا ہے نازک تو ہم اس کو بغیر کسی پریشانی کے sensitive لگا دیں گے اس کے بعد لکھا ہوا ہے ابو جہل began to knock at the door finally مطلب ابو جہل نے بہت زور سے دروازہ کھڑکانا شروع کر دیا تو that means یہاں پر جو ہماری option آ رہی ہے وہ forcefully آ رہی ہے she simply posed a counter question that infuriated ابو جہل infuriated بہت زیادہ غصہ آنا raised کا مطلب ہوتا ہے غصہ آنا اور in raised کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ آنا آپ کا last MCQ ہے she remained steadfast and did not reveal the secret reveal the secret راز کا فاست کرنا اور steadfast فاست یہاں پر ثابت قدمی ہے ثابت قدمی کو ہم یہاں پر firm and resolute کہیں گے باقی patient ready to face or prepared for the worst یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ prepare for the worst کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ برے کے لئے تیار ہوں اور سامنے کرنے کے لئے تیار ہوں اور patient مطلب صبر کے لئے تو firm and resolute ہے if i can just see that یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ b exercise تو ہم اس کو کیوں نہ بورڈ پر solve کرتے ہیں تو let's come to the board تو اگر آپ اس کا screen shot لینا چاہتے ہیں اس لئے i am not displaying myself in this video تو آپ اس کا screen shot لے لیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو اگر آپ بات کریں sentences کی تو اگر میں اس question کو repeat کر دوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے consult کرنا ہے dictionary کو to find the meanings of the following words phrases and use them in sentences آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں consult کرنا ہے dictionary کو یا آپ نے جملے بنانے ہیں تو why not we just start doing the sentences on the board تو میں نے لکھا جی exercise b unit 4 حضرت اسمہ رضی طالعہ انہا english textbook تو یہاں پر ہم نے جملے بنانا شروع کر دیا اب consult dictionary کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ان کے meanings کو بھی clear کرنا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ناصر was mad with angle and told his termination orders وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور اس نے اپنے termination orders جو ہیں وہ خراب کر دیا خراب کرنے سے مراد ہے کہ پھار دیئے اب پھارنے کو کہا جا رہا ہے اور termination جو ہے وہ جو آپ کو نکال دیا جاتا ہے آپ کو terminate کر دیا جاتا ہے اس کو آپ termination orders کہیں گے اس کے پاس لکھا ہوا ہے حامد in a fit of fury یہ بھی آپ کا فریز ہے فریز میں آپ کو بتاتا چلوں کیا ہوتا ہے جی group of words which doesn't make any sense is known as آپ کا فریز مطلب ایسا الفاظوں کا مجموعہ جس کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے that is something like فریز حامد حامد نے بہت زیادہ غصے میں burnt the crops of his enemy اس نے بہت زیادہ غصے میں کیا کیا کہ اس نے فصلوں کو اپنے دشمن کی فصلوں کو جلا دیا تو fit of fury بہت زیادہ غصے کو کہتے ہیں every government expects his ambassador that he would not reveal the secrets ہر حکومت جو ہے وہ یہی توقع کرتی ہے کہ ان کے جو ambassadors ہیں وہ کبھی بھی راز کو فاش نہیں کریں گے اپنے ملک کی i have a resolute faith in allah almighty that he would listen to my prayers ٹھیک ہے i have a resolute یہاں پر پختہ ایمان کو کہا جا رہا ہے پکہ مضبوط ایمان کو کہا جا رہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر پختہ اور مضبوط یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاوں کو ضرور سنے گا تو let's discuss an other sentence یہاں پر alleviate آپ کا جو ہے وہ ہے جملے کا مطلب word بنانا ہے کیونکہ ہم نے words اور phrases کی بات کی ہے تو words اور phrases کیا ہوتے ہیں آپ کا یہاں پر یہ words ہے اور phrases میں نے آپ کو ابھی پچھلے جملوں میں بتائے ہیں جیسے کہ in effect of fury جو ہے وہ group of words ہیں which doesn't make any sense is known as phrase تو یہاں پر word کا جملہ بنا ہوا ہے the present government cannot alleviate miseries of the poor جو آج مجودہ حکومت ہے وہ بالکل بھی ختم نہیں کر سکتی ہے غریبوں کی موت ذات کو جو بھی ان کے ساتھ مسائب ہو رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے the migration of the رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from مکہ to to وہ آپ کا synonym ہے اور آپ word بھی کہہ سکتے ہیں تو refuge کو پناہ کہتے ہیں اسلم نے پہاڑ کے غار میں پناہ لی اس کے بعد لکھا ہوا ہے he gave away all his money among the poor and the needy اس نے اپنی تمام دولت ضرورت مندوں اور غریبوں میں gave away وقف کر دی وقف کر دینا gave away کو کہتے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے eradicate ٹھیک ہے جی ویسے یہ determined کا بھی جملہ بن سکتا ہے the government is determined فیصلہ کر چکی ہے to eradicate جر سے ختم کرنے کی corruption in the country حکومت جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم بد عنوانی کو اس ملک سے جڑ سے ختم کر دیں گے so let's talk about unit number 4 حضرت اسمہ page number 41 اگر آپ grammar کی بات کریں تو there are many types of noun and one of it is also abstract noun اگر آپ دیکھیں تو abstract noun آپ کی سکرین میں سامنے نظر آ رہی ہے ویسے تو مطلب بہت سی noun کی types ہیں جیسے personal sorry common noun ہو گئی proper noun ہو گئی material noun ہو گئی abstract noun ہو گئی concrete countable uncountable تو اس میں سے یہ ایک abstract noun لکھا ہوئے اب actually abstract noun ہوتا گیا ہے مطلب کسی کی بھی خصوصیت یا خوبی کو بیان کرنا آپ کا abstract noun کہلاتا ہے تو ہم definition دیکھ لیتے ہیں abstract noun is the name of equality action or a state abstract nouns are formed from adjectives verbs and common nouns abstract nouns بنتے کیسے ہیں common nouns سے بنتے ہیں verbs سے بنتے ہیں adjectives سے بنتے ہیں چلیں let's discuss the example اگر آپ example کی بات کریں تو یہاں پہ لکھا ہوئے she faced every calamity of life with patience and wailer wailer مطلب بہادری patience مطلب آپ کے اندر سبر و تحمل کی بات ہو رہی ہے تو ہر عافت کو وہ سامنا کر سکتی ہے لیکن کس کے ساتھ patience اور wailer کے ساتھ patience اور wailer اس چیز کو بیان کر رہے ہیں she کو کیونکہ یہ she کے اندر quality ہے action ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کا جو pronoun ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ناؤن بھی کہتے ہیں کیونکہ she ایک ناؤن بھی ہے کسی بھی شخص چیز کے نام کو آپ ناؤن کہتے ہیں جو کہ اس وقت pronoun کی قسم میں لکھا ہو ہے تو اس کو بیان کرنے والا مطلب خوبی یہ کسی کی خوبی ہے characteristic ہے اور یہ بھی کسی کی خوبی اور characteristic ہے تو ان دونوں کو abstract noun کہا جائے گا ایک ہی بات کریں underline the abstract nouns in paragraph 4 so let's come towards the paragraph number 4 so you can see on the page 33 we have some paragraph like its number 4 اگر آپ اس پہ abstract noun کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو migration وہ ایک abstract noun ہے ٹھیک ہے جی if i am not wrong یہ جو ہے یہ ہمارا migration جو ہے اسے آپ abstract noun کہیں گے اس کے بعد اگر آپ بات کریں fit of fury دیکھیں جی ابو جہل انا fit of fury تو یہ جو fit ہے یہ بھی آپ کا abstract noun ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو come to the next page which is page number 34 so so اگر اس پہ اگر آپ بات کریں تو response یہاں پہ آپ کے response given ہے abstract noun wisdom given ہے abstract noun courage given ہے abstract noun so this is the paragraph number 4 جس کے اندر ہم abstract noun کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا غصہ تھا ٹھیک ہے وہ بھی ایک آپ کا ہے abstract noun اور secret بھی جو ہے abstract noun ہے so as you know we have find the abstract nouns in the paragraph 4 so let's discuss about the form abstract nouns from the following adjectives and verbs use these nouns in sentences of your own پہلی تو بات ہے یہ جو courageous empty difficulty generous resolute اور suffer لکھا ہوا ہے اس سے آپ نے abstract noun بنانے ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ already abstract noun نہیں ہیں تو ہم ان کو abstract nouns بنائیں گے تو اس کے بعد abstract noun in words کو بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے جی آپ ان کے جملے بنائیں گے آپ نے courage سے آپ نے courage بنا دیا ٹھیک ہے جی تو جب آپ نے courageous سے ایک abstract noun بنائیا ہے courage اس کو آپ کیا گئیں گے جب آپ کیا کریں گے جب آپ کیا کریں گے اس کے بعد اگر empty آپ دیکھیں تو empty سے emptiness abstract noun اس کا ہم sentence discuss کہہ لیتے ہیں the emptiness of the house scared my sister گھر کا خالی پن جو تھا وہ میری بہن کو ڈرا رہا تھا difficulty کہاں سے آیا جی difficult سے آیا تو یہ ایک abstract noun ہے تو difficulty abstract noun اگر آپ جملہ بنائیں he is speaking slowly and with great difficulty وہ بہت آشدہ بول رہا ہے اور بہت زیادہ مشکل کے ساتھ جو ہے بول رہا ہے اس کے بعد اگر آپ generous ایک ورڈ ہے اس سے abstract noun بنتا ہے generosity تو generosity اسلام جو ہے بہت زیادہ زور دیتا ہے آپ کی فیاضی پر آپ کی سخافت پر اس کے بعد ہے جی ریزیلیوٹ اس سے بنتا ہے ریزیلیوشن تو ریزیلیوشن کا جملہ کیا ہوگا میں نے ریزیلیوشن تو ریزیلیوشن تو ریزیلیوشن میں نے عظم کر لیا کہ میں اور زیادہ اپنے رشتہ داروں کو ملوں گا تو اس کا suffering جو ہے abstract noun بن سکتا ہے جس سے آپ کیا لگا سکتے ہیں جی جی وہ اپنی زندگی کی مشکلات اور مسیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ جلد مر جائے گا تو suffering سفر سے لگا دو ساتھ اپنے سارے اپنے 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 دم continues جو اپنے 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 سائٹس آف کھینال تو اگر ہم اس کے اندر آآ آرٹیکل تلاش کریں تو آپ کو اے آئڈیا دے دینا ہے اور آپ سمجھ بھی جائے کہ آرٹیکل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی definite article اور ایک ہوتا ہے indefinite article اب definite article کیا ہوتا ہے اور indefinite article کیا ہوتا ہے these are the types of article you can say that تو اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو جو ہے دہ جو ہے وہ definite article میں ہوگا اور اور ان وہ indefinite article میں ہوگا ایک ہوتا ہے جی definite article اور اسے کہتے ہیں the اور ایک ہوتا ہے indefinite article جسے کہتے ہیں a اور an تو یہاں پر article لکھا نہیں ہوا we have to involve an article تو trees are grown on either sides of the کنال تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر the لکھ دیا ہے تو the کنال ہوتا ہے تو یہاں پر article missing تھا تو ہم نے put کر دیا her courage and patience are exemplary تو اگر ہم اس میں article کی بات کریں تو her courage and patience is exemplary تو آپ نے اگر تھوڑا سا اس پہ توجہ دی ہو تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ article جو ہے ہم اس پر is لگائیں گے r کو change کر کے ہم نے is لگانا ہے کیونکہ r کی جگہ is اس لیے لگایا ہے کیونکہ ہر ہی بات ہو رہی ہے اگلا سنٹینس دیکھتے ہیں تو kindness and tolerance are noble deeds تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر kindness بھی لکھا ہو ہے and بھی لکھا ہو ہے tolerance بھی لکھا ہو ہے are noble deeds میرا خیال ہے اس میں کوئی انکریکشن نہیں یہ بالکل exact جملہ ٹھیک ہے کیونکہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے r لگے گا یہاں پر صرف her کی بات ہو رہی تھی جس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ higher you go پھر ہوگا the cooler it is تو cooler سے پہلے آپ نے the لگانا ہے جو کہ ایک article ہے he is tallest boy in his class تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے he is the tallest مطلب آپ لکھیں گے he is the tallest boy in his class نہیں in the class تو یہ دو article میں 5th sentence میں بھی لگا دی ہیں dog is faithful animal تو ہم نے dog سے پہلے دا لگانا ہے the dog is a faithful animal اس کے بعد لکھا ہوا ہے indus indus is largest river in Pakistan تو the indus the largest river in Pakistan مطلب indus سے پہلے بھی دا لگے گا اور largest سے پہلے بھی دا لگے گا the mount Everest is the highest peak in the world مطلب یہاں پر بھی دو article لگ رہی ہیں mount سے پہلے دا لگ رہا ہے highest سے پہلے دا لگ رہا ہے تو آپ نے article کو غور سے دیکھنا جیسے میں آپ کو کر رہا رہا تو Alize is the most intelligent girl in the school مطلب Alize کے ساتھ آپ نے the لگ نا ہے مطلب Alize is the most intelligent girl in the school where are books نہیں ہو where are the books the آپ لگ which I bought a week ago یہاں پر پہلے سی article لگا ہے یہ let's talk about page number 42 prepositions of time آپ کو پتہ نہ چاہیے prepositions of time کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں بھی لکھا ہو ہے months years seasons part of the day duration دور duration کے ساتھ آپ لوگ یہ اگر مہینے کا نام ہے اگر سال ہے اگر موسم ہے اگر part of the day ہے اور اگر second یا two weeks کی بات ہو رہے تو ان لگے گا یہ بہت ضبردست hint ہے اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ preposition attach کیسے کرتے ہیں کس جگہ کرتے ہیں کس کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد part of the date time of the date celebrations fixed phrases تو at night بھی ہوتا ہے noon at noon at midnight at eight o'clock at midnight at eight celebrations تہہوار اور fixed phrases at the same time مطلب ان سب کے ساتھ preposition add لگے گا اس کے بعد اگر آپ ان کی بات کریں days of the week ساتھ بلکل on لگتا ہے date کے ساتھ on 20th August لگتا ہے special holidays on the iqbal day on my birthday special part of the day on the morning of october the 11th تو ان سب کے ساتھ آپ کا preposition on لگے گا so if you look on exercise D identify the prepositions in paragraphs 3 and 4 of the unit paragraph 3 کے اندر آپ دیکھیں تو prepositions اگر ہم یہاں پر نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو preposition ملتا ہے وہ ہے for if you can see paragraph 3 کے اندر سب سے پہلا preposition ہمارا کیا ہے جی for اس کے بعد ہمیں اگر preposition ملتا ہے تو ہم کہیں گے وہ ہے ہمارا preposition off off بھی ہمارا ایک preposition ہے تو جہاں جہاں آپ کا off ہے یا in ہے یہ سب کے سب آپ کے preposition کی طرح پر use ہو رہے ہیں اور اگر آپ کا off بھی ہے تب بھی آپ کا preposition use ہو رہے اور اگر آپ کے لیے یہاں پر for for four کا لفظ ہے جیسا کہ ہماری first line میں four کا لفظ تھا تو یہ جتنے بھی preposition ہیں یہاں پر آپ ان کو underline کریں تاکہ آپ کی practice ہو جائے کہ یہاں پر preposition کتنے ہیں تو یہ off in اور یہ جو آپ کا on اور یہ جو add ہے یہ سب کے سب آپ کے کیا ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر two لکھا ہو ہے تو two بھی آپ کا preposition ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر with with بھی آپ کا preposition ہے with courage کہہ سکتے ہیں with good response کہہ سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی with of four ہیں آپ کے کیا ہیں prepositions ہیں if i can search it quickly there it is off this response shows the wisdom and courage of حضرت اسمہ ٹھیک ہے جی she is politely replied how would i know تو یہ جتنے بھی paragraph four کے اندر preposition ہیں ان کو بھی آپ underline کریں گے exercise اگر آپ ای کی بات کریں تو لکھا بھائیں 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 رسول سلیل اللہ وآل 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 اگر آئے گا between after into نہیں آئے گا مکہ to مدینہ in 62 22 AD ابو جہل in a fit of fury مطلب آگر آپ دیکھیں تو یہاں پر in a fit of fury headed towards حضر ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ انحاز ہوں تو in a fit of fury یہاں پر اس کا preposition ہے اس کے بعد he began knocking the dash the door تو اگر آپ dash the door کی بات کریں تو ہمارے نظریے میں تو at the door violently آ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ clear ہو چکا ہوگا کہ he began knocking at the door violently تو یہاں پر preposition at ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں at this she ran instantly dash a through into towards یہ options incorrect ہیں she has resolute faith in allah almighty off as to اس میں نہیں fit ہوگا اگر آپ بات کریں کہ she gave all the money to the poor and needy gave away یہ تو بہت آسان ہے کیونکہ یہ جملوں میں use ہوا ہے انگلیش کی تو gave away ہوگا her life would always be of light for all of be a beacon of light for all of us تو یہاں پر with into or in نہیں آئے گا تو exercise f کی بات کر لیں page number 43 کی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ fill in the blanks with prepositions of time ابھی ہم نے time کی جو ہے page number 42 پر prepositions of time کے practice کی ہے وہ 96 and 2 o clock in the afternoon تو یہاں پر آپ کا on janvary آئے گا اور time کی بات کریں تو add آئے گا تو ہمیں اب first کی تو clearance ہوگی ہے کہ on janvary or add 2 o clock ہے ساکیب is leaving dash friday at noon یہ آپ کی review کے اندر بھی آئے گا تو اس میں آپ 1995 that's mean کہ یہاں پر in 1995 آئے گا اشر نے بہت کام کیا قانون مضبوطی والے قانون کا 1995 میں i met شہین at 9 am تو یہاں پر at 9 am آئے گا اس کے بعد لکھا جی the doctor will see alize dash the evening مطلب in the evening تو یہاں پر in evening آگیا sobia has her birthday dash september 11 تو ہم یہاں پر on on september 11 لگائیں گے we will have vacation dash the summer in summer ہم یہاں پر in summer لگائیں گے so this was your exercise f so this is the last exercise of page 43 punctuate the following using capital letters commas and full stops آپ نے this paragraph پنکٹویٹ کرنا مطلب you have to put full stop question marks brackets commas inverted commas apostrophe کچھ بھی جو بھی یہاں پر رموز و کاف لگتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے so as you can see I have solved that exercise g page number 43 punctuation کا میں نے paragraph solve کر دیا یہاں پر د اس کا T capital آئے گا رسول کا R capital آئے گا and his close companion حضرت ابو بکر صدیق تو یہاں پر ابو بکر صدیق ہے اس کا ابو اور B اور S صدیق کا سب کا capital آئے گا migrated from مکہ to مدینہ تو یہاں پر migrated کے بعد مکہ اور مدینہ کا M بڑھائے گا in the year 620 AD تو وہاں پر small AD لکھا ہوا تھا آپ نے capital letters میں لکھنا ہے اس کے بعد لکھا آئے جی on their way to مدینہ they fought مدینہ مطلب M capital when the chiefs of various tribes of مکہ مطلب یہ فارڈ کے بعد full stop رہے ون کا W بڑھا رہے various tribes of مکہ came to know about the migration of the Rasool Rasool کا R بڑھا and his close companion but comma حضرت ابو بکر صدیق مطلب H حضرت کا بڑھا ابو کا A بڑھا بکر کا B صدیق کا S رضی تعالی پھر کومہ اور اس کے بعد last میں full stop this was your punctuation of page number 43 آپ نے punctuate کرنا تھا paragraph so let's discuss page number 44 حضرت اسمہ رجد دالانہ writing skills as I have told you in the previous videos that writing skills is basically if you talk about writing skills to your 4 line of English notebooks have you have learned writing skills کو سیکھ نا ہے اگر آپ 4 line وں کے اصول کو پتہ چلا گئے پتہ لگ گیا آپ کو تو آپ کے لئے grass letter root letter sky letters یہ تینوں لکھنا مشکل نہیں ہیں تو آپ پر practice کریں اگر آپ اس طرح کی computerized writing کو سیکھنا چاہتے ہیں چلیں یہ تو ہو گئی writing skills کی بات اب let's discuss the exercise a on this page summarize the unit by completing the following mind map آپ نے summarize کرنا ہے اس پورے unit کو اور یہ جو آپ کے سامنے map نظر آ رہا ہے اس طرح سے پہلے آپ نے title of the unit لکھنا ہے پھر personality بتانی ہے one personality two personality three آپ نے دیکھا ہوگا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آئیں گے اور اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی آئیں گے اور اس میں حضرت اسمہ رضی تعالی آئیں گی پھر آپ نے مثال دین کہ کتنے واقیت تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ مطلب یہ پرابر سکیچ کے ساتھ آپ نے سمیرائز کرنا ہے پورے چپٹر کو سو آئیں پر پیج آپ روح روح حضرت اسمہ یہ تائیل آف پیراغراف اور لیسن مطلب اس نے پورے لیسن کا آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سمیرائز کرنا تو ہم نے اوپر ایک ٹوپک دے دیا مطلب ایک آپ کو مائنڈ میپ کے لیے ٹائٹل دے دیا کہ یہ ٹائٹل ہے حضرت اسمہ رضی ابو بکر صدیق رضی انہا کو اور رسول پاک کو فوڈ کو سپلائے کیا یہاں پر تھوڑ کے سپیلنگ تھوڑے سیکھ انکریکٹ ہیں آپ رکھیں گے ٹی ای ڈی ڈی آر تھوڑ جیسے وہ لوگ ہجرت کر رہے تھے مدینہ میں تب انہوں نے کھانا پہنچانے کی خدمت سر انجام دی تھی انہوں نے اس کام کو بہت زیادہ حمد کے ساتھ سر انجام دیا تھا وہ جو کافر لوگ تھے وہ رسول پاک کو ڈھونڈ رہے تھے ابو جہل انہوں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق اور آس حضرت اسمہ مطلب کدھر گئے ہیں یہ ساز و سمان لے کر آپ کے والد انہوں نے بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ رویہ کیا لیکن کسی بھی قسم کا انہوں نے راز کا فاش نہیں کیا وہ بہت اکل مند خاتون تھی اور ان کے جو والد صاحب تھے حضرت کوحاف تھے یہاں پر اے آنے حضرت کوحاف کہتے ہیں اس کو حضرت اسمہ وہ بلائن مین جو ان کے دادا تھے وہ ایک نابی شخص تھے ان کے دادا جو ان کے والد صاحب تھے حضرت ابو بکر کی ان کو ٹینشن نے لگی تھی تمام دولت لے نہ گئے ہوں مطلب انہوں نے کنکریاں رکھیں اور اس کو کپڑے کے تکڑے کے ساتھ ڈھام دیا اور اپنے دادا کو بتایا یہ سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے والد صاحب جیسی انہوں نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا تو ان کا شک اور شبہ تھا وہ ختم ہو گیا she was a generous hearted woman when she was herited garden after the death of his sister حضرت آئیشہ رجدالہ نے کیسی سکھی دل اور فیاضی والی خاتون تھی ان کو جو اپنی ستیلی بہن حضرت آئیشہ نے جو باغ دیا تھا وراثت میں وہ بیج دیا اور جتنے بھی آس پاس کے غریب اور ضرورت مند تھے اس میں پیسے تقسیم کر دی مطلب انہوں نے ساری زندگی مشکل اور مشکلات میں گزار دی اور تاکہ وہ زندگی کو ہمیشہ ثابت قدمی سے رہ سکیں ٹھیک ہے جی ثابت قدمی سے اپنی زندگی گزار سکیں سکیں وہ ایسا 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 ہم نے پیج نمبر 45 حضرت اسمہ یونیٹ 4 اب ہم بات کرتے ہیں اور کمیونکیشن سکیل کی اور کمیونکیشن سکیل کیا ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا ہو ہے کہ آپ نے زبانی انگلیش چیخ پہلا کام تو ہم یہی کریں گے کہ آپ نے انگلیش بول لی ہے اپنے موز سے بول لی ہے تاکہ جلد سے جلد آپ انگلیش آئے اور آپ کی ہزیٹیشن ختم ہو اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دیں تو ہے اگر آپ کو یہ آ جائیں تو آپ کو بول بھی آ جائے گا تو آپ جلد سے جلد انگلیش بول شروع کریں اخبار پڑھیں دوستوں سے بات کریں تو انگلیش میں کریں اس سے آپ کی بہت آسانی سیکھ جا سکتی ہے تو اگر آپ انفارمل فرینڈی لی گریڈنگز کی بات کریں ساتھ ہی لگ دیا اس نے جو مارننگ جو آفرنون جو آیوننگ تو یہ فرمال گریڈنگز ہیں مطلب آپ پیچر سے بات کریں تو اس طرح کریں گے آپ اگر فرمال کی بات کریں تمیز سے بولنے کی بات کریں تو بات دیکھ کر ہمیں اچھا لگا اس کے بعد اگر آپ انفارمل فرینڈی گریڈنگز کے اندر اپنے آپ کا تعریف کروارہ رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے اگر آپ اپنے آپ انفارمل انٹرڈکشن کرواتے تو اس طرح کرائیں گے کہ اپنے آپ کو تعریف کرواتا ہوں میرا نام تو فارمل طریقے سے اگر آپ ملیں گے تو کیسے ملیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو مل کر نائس میٹنگ یو گل میٹ یو مل مطلب یہ وہ تمام جملے ہیں جو کمیونکیشن سکیلز کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ بہت فائدہ آپ لوگوں کا آپ اگر یہ بولنا سیکھ لیں تو آدھی انگلیش تو یہ پر آ جائے کیونکہ گریٹنگ جی تو سب سے بڑی انگلیش ہے اس کے بعد اگر آپ شروع کر رہے ہیں ریسپونس کریں تو آپ کہیں جی بہت ریسپونس کو آپ کیسے کہیں مطلب آپ آگے سے کہیں بہت بہت کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے بہت دیر چھوٹے چھوٹے جملے ٹرائے کریں اپنے آپ سے بولنے سے دوسروں سے جب کمیونی کرتے ہیں تب آپ اچھے سے بولنا سیکھیں یہ سب سیکھنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے بڑی آسانی انگلیش بول سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو communication skills کا جو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ important ہے مطلب اگر آپ نے اپنے objective کے اندر 19 marks کسی بھی board میں کسی بھی board میں آپ 19 marks assure کرنے ہے یہ review 1 to 4 very important very very important for your board exams so you can see I have written very important for board exams تو اگر review 1 to 4 chapter کی بات کریں یہ 4 chapters کے بعد آتی ہے تو جیسے کہ پہلے آپ کو لکھا ہو ہے comprehension review one comprehension تو اس کا مطلب answer the following questions کی بات ہو رہی بات ہے آپ کو میں بتایا ہو ہے کہ حضرت اسمہ کہ آپ کے والد صاحب کہا ہیں تو جب حضرت اسمہ نے اپنی اکل مندی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا میرے والد صاحب کہا ہیں تب انہوں نے ناؤز بلا ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا بہت زور سے تو یہاں پر کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سارے questions آپ لوگ کو last exercise کے اندر سمجھائے ہوئے ہیں مطلب each and every question is explained in the last videos تو جتنے بھی question answers آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے question answers آپ کو last videos میں explain کر دیا گیا ہیں which incident in the story shows the generosity of حضرت اسمہ what message do you get from the life of حضرت اسمہ what was the first revelation اس کے بعد what is the most important function that media performs what happens when media is allowed to play its role unchecked for which ability were the famous what are the qualities of petri اور یہ سارے سارے questions آپ کو last videos میں بہت اور بہت آسان طریقے سے بتائے ہوئے ہیں explain بھی کیا ہو ہے اردو بھی ہے so just don't miss our videos we just have make the playlist ہم نے playlist بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ تک ہے پیج لمبر تو اگر آپ vocabulary کی بات کریں تو vocabulary میں سب سے پہلی چیز choose the correct meanings of the underlined meanings لکھا ہوا ہے underline words لکھا ہوا ہے it was so delicate situation so delicate situation means کہ بہت نازک حالات تھے تو easy تو نہیں ہوں گے آپ کے difficult بھی نہیں ہوں گے تو sensitive is the correct option یہاں پر آپ sensitive لگا دیں گے اگر بورڈ میں آپ کو فرجائل بھی دے تو فرجائل کا مطلب بھی delicate ہے مطلب priority آپ نے اس mcq کو دینی ہے اس option کو دینی ہے اس کے بعد آپ نے فرجائل کو دیکھنا ہے کہ فرجائل ہے یا نہیں ہے تو اگر دونوں given ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے sensitive کو لگانا ہے اور فرجائل کو ignore کر دینا ہے اگر sensitive given نہیں ہوگا تو پھر آپ فرجائل کو لگائیں گے مطلب سب سے best option اس کی sensitive ہے delicate کی so you can see the second mcq she remained steadfast and did not reveal the secret جو آپ رضی اللہ نہ تھی وہ ثابت قدم رہی اور انہوں نے راز کو فاش نہ کیا تو that's mean کہ یہاں پر firm and resolute بھی ہے ready to face بھی ہے prepare for the worst بھی ہے patient بھی ہے تو prepare for the worst جو ہے اس میں نہیں آئے گا firm and resolute آئے گا تو اس کی آپ کی a option ہے اس کے بعد دکھا ہوا ہے vindictive means اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کو correct the spellings میں پوچھی جا سکتی ہیں اور correct meanings میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں تو آپ بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب انتقام لینا ہے so you can just see کہ میں نے انتقام لینا لکھ دیا ہے vindictive کا تو dedicate تو کبھی بھی نہیں ہوگا experiment تجربے کو کہتے ہیں text ایک آپ کی book پر جو chapters لکھے ہوتے ہیں تو revengeful ہوگا مطلب انتقام لینے کا مطلب بدلہ لینا ہوگا page number 47 پہ same review 1 to 4 لکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے astonish کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو astonish کا مطلب پتا ہونا چاہیے تو astonish کا مطلب ہوتا ہے جی حیران ہونا تو یہاں پر separate alida make بنانا mix ملانا surprise تو astonish کا جو correct synonym ہے اور correct meaning ہے وہ یہاں پر آپ کا surprise ہے اس کے بعد لکھا ہوئے the students are all geared up geared up کا مطلب آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے so you can see that geared up کا مطلب ہے تیار ہونا تو students جو تھے وہ تمام تیار ہو چکے تھے تو یہاں پر first option میں ہی لکھا ہوا ہے ready تو اس کا مطلب motivated ہونسلہ ہوتا ہے keen شوکین کو کہتے ہیں siren خاموشی کو کہتے ہیں جو next mcqa their eloquence and memory found the expression in their poetry اب eloquence کا مطلب جو actual ہے وہ فضیح و بلیگ بھی لکھا ہوئے ہیں ذہانت اس کا زیادہ اچھا لفظ ہے حافظہ بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم fluency کہیں گے strong, mustboot, healthy, seahatman, weak, comzor fluency کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ برقرار رکھ رہے ہیں continuity کے اندر رکھ رہے ہیں تو جو چیز continuity میں آپ رکھتے ہیں fluency میں رکھتے ہیں اس کو eloquence کہتے ہیں مطلب ذہانت کہتے ہیں اس کے بعد آپ devotion کا مطلب دیکھیں تو devotion کا مطلب سب کو پتا ہونا چاہیے پہلے تو لکھا ہوئے جی devotion کا مطلب ہوتا ہے وفاداری تو یہاں پر glamorous بھی ہے difficult to know بھی ہے easy to know بھی ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے یہاں پر کیا ہے آپ کا loyalty تو loyalty basically وفاداری کو کہتے ہیں آپ اپنے ملک سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر loyalty ہونی چاہیے جس کا مطلب devotion ہے اگر آپ grammar portion کی بات کریں same page 47 کے اوپر تو choose the correct option لکھا ہوئے تو آپ کو whaler کا مطلب پتا ہونا چاہیے پھر آپ types بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسی types ہیں so we talk about that the whaler is a and dash مطلب اگر آپ کو پتا ہے meaning پتا ہوگا تو پھر ہی آپ بتا سکیں گے کہ یہ کونسی nouns ہیں تو آپ نے ذرا یہ details سے سننا ہے کہ یہ nouns کیا چیزیں ہیں مطلب یہ کیا ہوتے ہیں ان کی types ہیں یہ nouns کی تو آپ اگر اچھے سے سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ whaler جس کا مطلب بہادری ہے وہ کیا ان چاروں options میں سے ہے اب اگر آپ material noun کی بات کر لیں تو material noun actually ہے کیا material ایک لفظ material سے ہی نکلا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک لکڑی ہے وہ ایک table کا material ہے مطلب table بنانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر آپ plastic ہے glass ہے ان چیزوں سے دوسری چیزیں بنتی ہیں تو وہ material noun ہے countable nouns ایسی چیزیں ہیں جو گنی جاز سکتی ہوں جیسے کہ class میں boys کتنے بیٹھیں ہیں girls کتنی بیٹھیں ہیں وہ گنی جا سکتی ہیں وہ countable noun ہے اگر آپ uncountable noun کی بات کریں تو uncountable noun جو ہوتے ہیں وہ گنے نہیں جا سکتے مطلب کہ آپ کی send آپ کی rate مطلب کچھ بھی تو وہ چیزیں گنی نہیں جا سکتی تو اسے آپ uncountable noun کہیں گے اور اگر آپ abstract noun کی بات کریں تو abstract noun is equality اور characteristic مطلب کسی کی بھی خوبی یا خاصیت کو بیان کرنے والا noun یا pronoun کہلاتا ہے abstract noun یا تک کہ adjective کو بھی کہتے ہیں تو یہ جو اس کی correct option ہے وہ ہے abstract noun مطلب کہ آپ جو ہے ویلر کو abstract noun کہیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو some are born great the underlined word is a and اب some کیا چیز ہے اس کے لئے بھی اب آپ ان چاروں options کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کی select ہے اور کیا چیز select نہیں ہے تو possessive pronoun کیا چیزیں ہوتے ہیں جیسے کہ اگر اے پرسن کا یہ pen ہے لیکن ابھی اس وقت یہ میرے ہاتھوں میں ہے تو یہ جو آپ کے پاس چیز ہے اس کو آپ کہتے ہیں ملکیت میں آپ کی تو possessive pronoun ملکیت کو کہتے ہیں so you can see I have written some words like mine, her, his, yours یہ ایسی possessive pronouns ہیں جس کے اندر ملکیت ظاہر ہو رہی ہے یہ mine it's mine یہ میرا ہے it's her یہ اس کا ہے it's his یہ اس کا ہے yours یہ تمہارا ہے تو اگر آپ ان کی بات کریں تو یہ possessive pronoun indefinite pronoun کیا ہوتا ہے ایسی چیز جس کے بارے میں آپ بتا نہ سکیں اس کا اگر opposite آپ کو یاد ہو جائے گا تو indefinite بھی آپ کو یاد ہو جائے گا جیسے کہ اگر میں بات کروں definite definite amount یا definite pronoun کو کہتے ہیں کہ پتہ ہو معلوم ہو exact چیز ہے کیا تو indefinite pronoun کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ indefinite ہوتی ہیں definite کے اندر مطلب کلاس میں کتنے بوائز بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ definite pronoun ہے اور اگر میں آپ کو نہیں بتا سکرا تو that's mean وہ indefinite ہے تو some ہمیں نہیں پتا کہ جو ہیں پیدا ہوئے ہیں بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ some کتنے لوگ ہیں تو that's mean اس کی جو correct option ہے وہ indefinite ہے personal pronoun first person second person third person کو کہتے ہیں جیسے کہ he, she, it, I, we, they, you تو personal pronoun بلکل بھی نہیں ہو سکتا reflexive pronoun کیا چیز ہے ایسا pronoun جس کے ساتھ her یا them یا کوئی بھی pronoun جس کے ساتھ selves یا self لگتا ہو وہ reflexive pronoun کہلاتا ہے تو یہاں پہ self اور selves pronoun کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو that's mean یہ reflexive pronoun ہے تو ہماری جو correct option تھی وہ some کی indefinite pronoun تھی اگلی بات کرتے ہیں تو my mother will be dash if I get some home late my mother will be anxious وہ پریشان رہیں گی ٹھیک ہے anxiety anxieties anxiously تو یہ تینوں options نہیں ہیں anxious ہے مطلب پریشان mcqs for page number 48 ساکیب is leaving dash friday at noon to that's mean کہ یہاں پر آپ لگائیں گے یہاں پر آپ on on کی word کو use کریں گے جس کو preposition کہا جاتا ہے اس کے بعد by add from یہ preposition use نہیں ہوں گے we are studying dash the english sorry the لکھا ہوا we are studying dash english it's mean کہ یہاں پر کوئی بھی article نہیں لگ سکتا none of these ہے and a جو ہے وہ indefinite article ہیں اور جو the ہے وہ definite article ہے یہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں آپ کے لیے اس میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اپنے لنک میں دیکھ sentence اب دیکھیں assertive اور imperative کا جب تک آپ کو sentence کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے options لگا سکیں گے imperative sentences حکمی جملوں کو کہتے ہیں اور assertive جملے جو ہیں وہ مصبت جملوں کو کہتے ہیں جس کے اندر statements بتائی گئی ہوں تو اس جملے کے آخر میں اگر آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ excliminary mark لگا ہو ہے تو یہ excliminary sentence ہے interrogative sentence کو ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں I'd ask you ride my bike if you like تو that's mean ادھر آپ کا آئے گا will give اگر تو تم write کرنا چاہتے ہو تو میں اپنی bike تمہیں دینا پسند کرتا اگر تمہیں پسند ہے تو میں اپنی bike دے سکتا ہوں had given gives give نہیں آئے گا give اور gives present indefinite اور past indefinite تو یہاں پہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو آپ کا will give اس کی correct option so you can see that mcq is 8 u b punctual ٹھیک ہے تو تمہیں punctual ہونے کی ضرورت ہے you should you should be punctual ought to be must would یہ بھی یہاں پر نہیں آئیں گے اگلی بات کرتے ہیں تو the boy laughs loudly ٹھیک ہے جی اب ہمیں پتہ تو ہوگا ان چار options کا لیکن کچھ students ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ان transitive transitive کیا ہوتے تو میں آپ main verb plus nothing مطلب in transitive جو ہوتا ہے اس کے ساتھ object نہیں ہوتا اب transitive جو ہوتا ہے اس کے ساتھ object ہوتا ہے main verb کے ساتھ object کا ہونا transitive کہلاتا ہے main verb کے ساتھ object کا نہ ہونا in transitive کہلاتا regular irregular میں کیا فرق ہے اگر آپ دیکھ سکرین پہ regular verb جو بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو جتنی بھی آپ کی ed والی ہے ٹھیک ہے جی ed ed والی جتنی بھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو وہ آپ کی کیا ہے regular verb اور irregular work کیا ہے آپ کی کہ جتنی بھی آپ نے ed کے بغیر پڑی ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لگ دیا catch caught مطلب اس کے اندر ed نہیں لگ سکتا تو جتنی بھی ed والی former verb ہیں مطلب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو that means کہ وہ کیا ہے regular verb ہے irregular verb ہوتا ہے جس کے اندر form of verb کے اندر ed آتا ہی نہیں تو وہ ہوتا catch یا caught اب یہ جو laugh ہے یہ آپ کا regular verb ہے یہ آپ کی option کیا ہے regular the boy laughs loudly اب آپ کہیں یہ transitive intransitive کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ object نہیں ہے loudly یہ adverb ہے تو laughed 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 تو وہ regular verb ہوگا تو اس لئے اس کی جو correct option 9th MCQ کی وہ regular verb ہے سو اگر آپ دیکھتے open the passive voice of this sentences اس کے rules ہوتے ہیں تو یہ active passive اس کا link میں آپ کے سے share کر دیتا ہوں description کے اندر وہ آپ دیکھ لیں active passive rules کی ہوتے ہیں open the door ایک حکمیہ جملہ ہے کہ جاؤ جا کر درواز کھڑکی کھول آؤ let the window be opened تو یہاں let the window be opened یہ correct اس کی option ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی review 1 chapter 1 سے 4 تک ہے اس کے mcqs resolve ہو چکے ہیں ان کی جتنی بھی grammars ہیں ان کے link description میں شامل ہیں ان کی جتنی بھی کیا کہتے ہیں آپ کی grammar پوائنٹ of view active passive کچھ بھی ہے تو وہ description میں موجود ہیں آپ click کریں same you will be going the that video اگر پھر بھی آپ کو کوئی problem ہے آپ نے comment کرنا ہے اور اسی comment کے ساتھ میں نے لنک دینا آپ کے سوال کا جواب مل جائے کرے گا پیج number 49 کی بات ریویو ون یونٹ ون ٹو فور سے آپ لاز پوشن پر آ چکے رائٹنگ سکلز کیا ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے لازم سکلز کیا ہوتے ہیں سو آپ نے لازمی دیکھنا ہے رائٹ پیرگراف اپنی سوشل ایشو اور ٹوپک آپ نے اپنی رائٹنگ سکلز کو پیسیج لکھنا ہے اس کی فور لائن کیا ہوتا ہے ٹوپک سن ٹھیک ہے پیرگراف کی فور لائن ٹوپک سن ٹوپ 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 چاہیے اگر آپ ایک سوشل ایشو کے بارے میں لکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے ایشو دیں گے انہی ایشو کو کمپیر کریں گے آف ایرینجنگ ڈیٹیل ایگزیمپل جرنل ٹو سپیسیفیک سکن سکوینشل ایسیکٹرہ مطلب ان تینوں یا چاروں بولٹس کو استعمال کر کے آپ نے بیسیقلی ایک ٹوپک لکھنا ہے جس کو کہتے ہیں سوشل ایشو کے بارے میں مطلب سرماجی مسئلہ اورل کیمیونیگیشن سکلز نہیں آئیں گے سلیکٹ ان یوز اپروپی ایک ایک پرس ایک سوشل نیچر تعلیمی اور سماجی قدرت کے بارے میں سوال بھی کرنے پوچھنے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی دینا ہے اورل کمیونیگیشن میں اس میں لکھنے والی چیز نہیں ہے آپ نے وجوہات دینی ہے اور وہ ایک سساد اپنی خواہشات اپنی ضروریات اپنی جتنی بھی آپ کی روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کے بارے میں ایکسپریس سیڈیسفیکشن ڈسیڈیسفیکشن اپروول ڈسیپروول ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ فولی اپارشلی پولائٹلی مطلب آپ نے اگر کسی کو کمیونیگیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے بڑی نرمی سے جو ہے آپ نے ریفیوز کرنا ہے سی کمیونیگیشن سکل کے اندر آپ نے پیشکش کر رہی ہیں کہ جی ہاں جی آپ مجھے نصیحت دیں پیش آف ایڈوائز کریں آپ اور سی کا مطلب ہوتا ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں سو دس وز یور ایکسرسائز مطلب یونٹ فور کا اینڈ فورٹی نائن پیج نمبر پر ہو چک ہے انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح یوٹیوب جی ایک آرمی چینل کو دیکھتے رہیں اور مزید انگلش سے لطف اندوز ہوتے رہیں تین کیو سو مچ اللہ موسیقی